موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں لوکی کا رہتا جو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہوتا ہے تو چلیئے انگریڈنٹس کو نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے میں لوکی لیتی 250 گرامز اس کو اچھے طریقے دھونے کے بعد چھلگے کو چھیل لیا تھا اور اس کو کیوب میں کارٹ لیا تھا آپ اس کو قدو کش بھی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں چاہیئے ان میں ہے دہی ہاف کیجی ہر دھنیا ون ٹیبل سپون دو ہری مرچیں ون ٹی سپون نمک اور بگھار کے لیے چاہیئے آئل زیرا اور گول لال مرچ سب سے پہلے ہم ایک پتیلی لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اور اس کے ساتھی ہم اپنی کٹی ہوئی لوکی کو اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد چولے کو میڈیم رکھنا ہے ہم نے اور اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ لوکی ہماری گل جائے ٹھیک ہے جب ہم چیک کریں گے کہ لوکی ہماری گل گئی ہے تو ہم پانی کو ڈسکارٹ کر دیں گے اور لوکی کو الگ کر لیں گے ایک بڑا بول لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے اپنی لوکی کو اور لوکی کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے میں ہینڈ بلنڈر یوز کر رہی ہوں آپ اس کو سپون کی مدد سے بھی دبا کے کر سکتے ہیں کچھ پیسیز آپ کو بڑے رکھنے ہیں کچھ پیسیز آپ کو بالکل باریک کر دینے ہیں موٹے پیسیز اس لیے رکھنے ہیں کہ تاکہ آپ کے موہ میں جب اس کا ذائق آئے تو بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے میں نے کچھ پیسیز باریک کر رہے ہیں اور کچھ کو موٹا رکھا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی دہی جو ہے وہ ہاف کیجی ہے اس کے علاوہ اس میں نمک جائے گا نمک میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ ہاف ٹی سپون ڈالیے گا سب سے پہلے کیونکہ اگر ہاف ٹی سپون میں آپ کو کم لگے تو پھر مزید آپ بڑھا لیچے گا کیونکہ نمک ہر کے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کو زیادہ پسند ہوتا ہے کسی کو کم پسند ہوتا ہے تو میں نے ون ڈالا ہے آپ اس کو ہاف ڈالیچے گا ہاف سے ون تک کے درمیان ہی آپ کو ڈرکھنا ہے ون سے آگے نہیں بڑھانا اس کے بعد اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں اور کٹا ہوا ہرا دھنیاں ہم ڈال دیں گے پھر اس کو ہم ویسک کی مطلب سے بہت اچھے سے پھیٹیں گے ٹھیک ہے پھیٹتے جائیں پھیٹتے جائیں پھیٹتے جائیں دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے پھیٹ گئی ہے ہماری دہی اور ٹیکسٹر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے ٹیکسٹر ہمارا ہم یہی ٹیکسٹر چاہیے نہ ہی پتلا ہے نہ ہی گاڑھا ہے اس کو اب ہم سرونگ بول میں نکال لیں گے اور اس کے اوپر میں ایڈ کر رہی ہوں بھونا کٹا زیرہ زیرے کو آپ لوگ اگر فریش بھون کے اس کو کرش کریں گے تو بہت ہی زبردست کشبو بھی آ رہی ہوتی ہے رائے میں سے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور لاسٹ میں ہم اس کو بگھار لگا دیں گے لال مرچوں کے ساتھ اور زیرے کے ساتھ ہماری ریسپی بالکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ